تجھے ہم دو سنازبہ ہے پیارے کہ تُو نے کام اسے کہنا کہ یہ دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی یہاں سے انسان جائے گا ہمارا یہ تصور ہے ہم اس ہمارا اسلام کا یہ کانسپٹ ہے کہ اس دنیا اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو ہم مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بات پہ اور مرنے کے بعد دیر روائد ہے اس کا اور یہ دنیا تو عرضی ہے مستقل دنیا ہے اس کے بعد بھی ٹھیک ہے تو اگر تم اللہ کو مانو تو وہ جو مستقل جو دنیا ہے مرنے کے بعد کی اس میں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور ہاں اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے ہیں اور اس کی عبادت کرنے والے ہیں ان سے بعض دفعہ ایسا سلوک بھی کر دیتا ہے کہ بعض ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو انسان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ ہوں گی اللہ تعالیٰ کا ان کا اس دنیا میں بھی سلوک مختلف ہوتا ہے دوسروں سے جو دہریہ ہے یا اللہ کو نہیں مانتے ہم تو اس لئے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا صرف دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جس میں مرنے کے بعد انسان جائے گا اور یہی سارے مذہب نے پیش کیا اور یہ جب ہوتا ہے تو پھر ہم نیک کام بھی کرتے ہیں اسے کہو یہ تم مان لیا سب کچھ ہے دنیا بھی تمہیں مل گئی اور تمہیں آسانیاں بھی مل گئی ہیں اچھا گھر بھی مل گیا لیکن اس میں باوجود اس میں بہت ساری ایسی براہیاں آ گئی ہیں جو اخلاقی طور پر اچھی نہیں ہیں تم ان کو سمجھتے ہو یہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاقی براہیاں ہیں آج کل جو مثلا بہت ساری مومنٹیں چل گئی ہیں اس قسم کی باتیں پیدا ہونے لگ گئی ہیں وہ ساری باتیں جو ہیں اسے کو ایسی باتیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے اخلاق میں شامل نہیں ہیں اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر یہ بھی جتنے ایتھیسٹ ہیں خدا کو نام ماننے والے وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو اچھے اخلاق تھے دنیا میں جو آئے ہیں جو انسان پہلے کیو میں رہتا تھا پھر جنگل میں رہنا شروع ہوا پھر باہر نکلا اور ایک سوسائیٹی بننی شروع ہوئی اور پھیلنی شروع ہوئی ان میں جو اچھے اخلاق پیدا ہوئے اور اچھے اخلاق دکھاؤ ایک دوسرے کا خیال رکھو ٹھیک ہے بعد بعد میں بگاڑ پیدا کر لیا مذہب کے ماننے والوں نے اس میں لیکن بنیادی تعلیم ہر مذہب کی ایک ہے اور یہ ایتھیس بھی مانتے ہیں کہ جو بنیادی تعلیم اخلاق کی ہے وہ نبی لے کے آئے جب نبی لے کے آئے تو نبی کہتے ہیں ہم اللہ کی طرح سے آئے اگر ایک بات پہ ان سچ بولا اور اچھائی پیدا کر دی دنیا میں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی باقی باتیں بھی سچی ہیں اس لیے ہمیں اللہ کو بھی م ماننا چاہیے اور اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کا حق بھی ادا کرنے چاہیے اور یہی مقصد لے کے حضر مسلم علیہ السلام بھی آئے تھے کہ اس دنیا میں اس زمانے میں لوگ جو ہیں خدا تعالیٰ کو بھول رہے ہیں اور اچھے اخلاق جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اس لیے میں آیا ہوں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کروں ان کو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا بناؤں اور ایک دوسرے کا انسان انسان کا بھی حق ادا کرنے والا بنے تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں اس دنیا میں بھی ریوارڈ ملے اور امن سے اور محبت اور پیار سے رہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے اور انام دے اس لیے ہم مانتے ہیں اللہ کو ٹھیک ہے